یعنی میدان خندق جو ہے جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے اور وہاں پر کئی مسجدیں بنی ہیں وہیں پر مسجد فتح بھی ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن دعائیں فرمائیں پیر کے دن منگل کے دن اور بدھ کے دن بدھ کے دن زہر اور اثر کے درمیان آپ کی دعا قبول ہوئی اور کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا کافروں کو شکست ہوئی وہ مسجد فتح میں آج بھی اہل مدینہ بدھ کو زہر اور اثر کے درمیان جاتے ہیں وہاں دعایں قبول ہوتی ہیں اُس جگہ کو سبا مساجد کہتے ہیں پہلے یہاں سات مسجدیں تھیں ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا باقی مسجدوں کو بند کر دیا گیا اور ایک مسجد وہ کھلی ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے مسلمانوں کے حال پر کہ اتنے مقدس شہر میں مسجدیں بند کر دی گئیں تالے لگا دیئے گئے تو وہاں جہاں مسجدیں ہیں اگر آپ وہاں دیکھیں تو جس طرف قبلہ ہے تو قبلے کے دائے طرف مغرب ہے اور بائیں طرف مشرق ہے تو دونوں طرف سے لشکر آئے اور دونوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور چاروں طرف سے گھرنے کی کوشش کی جب کافیت تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے اوپر اور نیچے سے یہ مراد ہے کہ وہ ایک وادی ہے وہاں پر وہ زمانے میں وادی کے دو حصے تھے ایک حصے میں وادی کا نچلا حصہ تھا اور ایک ایسا حصہ تھا جہاں پر چڑھائی تھی تو ایک طرف چڑھائی تھی اور ایک طرف دھلان تھی تو دونوں طرف سے کافروں کے لشکر آئے وَإِزَّا غَتِ الْأَبْصَارُمْ اور جبکہ ٹھٹک کر رہ گئیں آنکھیں اور شدتِ روب اور حیبت سے آنکھیں حیرت میں آ گئیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَةِ اور دل گلوں کے پاس آ گئے یعنی دل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سینے سے اچھل کر گلے میں آ گئے خوف کی ایسی کیفیت تھی خوف اور استراب انتہا کو پہنچ گیا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُّونَ اور تم اللہ پر ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے امید کے گمان اور نا امیدی کی گمان منافق تو یہ گمان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ رہے گا کفار کی اتنی بڑی جمعیت اتنا بڑا لشکر سب کو فنا کر دے گا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے اور اپنے فتحیاب ہونے کی امید تھی هُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور ان کا صبر اور اخلاص محق امتحان پر لائے گیا یعنی مسلمانوں کے صبر اور اخلاص کا امتحان لیا گیا وَزُلزِلُّو زِلزالًا شدیدًا اور خوب سختی سے مسلمان جنجوڑے گئے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہنے لگے منافق وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَدٌ اور جن کے دلوں میں روک تھا بیماری تھی یعنی جن کے عقیدے کمزور تھے وہ اور منافقین کہنے لگے مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا یہ نعوذ باللہ مزالے وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا نہ تھا یہ بات ماتب بن قشیر نے کفار کے لشکر کو دیکھ کر کہی تھی کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی خدا ہی کر رکھے تھے تو یہ ایک چٹان آگئی صحابہ اکرام جب اس چٹان کو توڑنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تین ضربے لگائیں اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی جب آپ نے ضرب لگائی تو پیٹ مبارک ظاہر ہوا اور صحابہ نے دیکھا کہ پیٹ پر تین پتھر بنے ہیں ہر ضرب میں آپ نے بشارت دے آپ نے فرمایا روم کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئیں فارس کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئیں یمن کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئیں تو اس طرح کی جب بشارتیں آپ نے فرمائیں اب جب کافروں کا لشکر آ گیا اور اتنا بڑا لشکر تو معتب بن قشیر نے کفار کے لشکر کو دیکھ کر کہا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں فارس اور روم کی فتح وعدہ دیتے ہیں اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی یہ مجال بھی نہیں کہ اپنے ڈیرے سے اپنے مقام سے باہر نکل سکے یہ وعدہ تو بالکل دھوکہ ہے نعوذ باللہ مزالے یہاں پر یہ واقعہ زمین سماعت کر لیں کہ جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر تین پتھر بنے ہوئے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان گھر پر گئے اور آپ نے ایک بکری کا بچہ زبا کیا تھوڑے جو تھے اسے پیس کر آٹا بنایا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے آپ آ جائیں آپ کے ساتھ ایک یا دو صحابی آ جائیں لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو چلنے کا حکم دیا اور تمام صحابہ پہنچے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پہنچ کر اپنا لعب دہن مبارک سالن میں اور آٹے میں ملا دیا اللہ تعالی نے تنی برکت عطا فرمائی کہ ہزاروں صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور کھانے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی وَإِذْ قَالَتْ تَوْعِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یعنی منافقین کے گروہ نے کہا يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَلَكُمْ اے مدینے والوں یہاں تمہارے ٹھیرنے کی جگہ نہیں انہوں نے اہلِ مدینہ کے لیے مدینہ شریف کے لیے منافقین نے یسرب کا لفظ استعمال کیا یا اہلِ مدینہ نہیں کہا بلکہ یا اہلِ يسرب یہ منافقین کا قول ہے انہوں نے مدینہ طیبہ کو يسرب کہا مسلمانوں کو يسرب نہ کہنا چاہیے حدیث شریف میں مدینہ طیبہ کو يسرب کہنے کی ممانعت آئی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ گوار تھا نہ پسند تھا کہ مدینہ پاک کو یسرب کہا جائے کیونکہ یسرب کے معنی اچھے نہیں ہیں وَإِذْ قَالَتْ طَاعِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب ان میں سے گروں نے کہا یا اہلِ يسرب اے مدینہ والوں لَا مُقَامَ لَكُمْ یہاں تمہارے ٹھیرنے کی جگہ نہیں ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں تمہیں نہیں ٹھیرنا چاہیے وَنَا جان سے مارے جاؤ گے فَرْجِعُوْ گھروں کو واپس چلو وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُمْ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا یہ بنی حارسہ اور بنی سلمہ کے لوگ تھے يَقُولُونَ یہ کہہ کر اِنَّ بُيُوتَنَا أَوْرَ کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں وہ کہتے تھے بے شک ہمارے گھر بے حفاظت ہیں تو ہمیں حفاظت کے لیے وہاں جانا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَ اور ان کے گھر بے حفاظت نہ تھے اِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَوْرَ وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا یہ تو بھاگنے کے لیے ہیلہ بنا رہے تھے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلِيْهِمْ مِّنْ اَقْطَعْرِهَ اور اگر ان پر فوجیں مدینے کی اطراف سے آتیں سُمَّ سُعِلُ الفِتْنَ پھر ان سے کفر چاہتیں یعنی دشمن کی فوجیں آ کر ان سے کہتی کافر ہو جاؤ لَآتَوْهَا تو وہ ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے یعنی اسلام سے منعرف ہو جاتے اور کفر کا اظہار کرتے وَمَا تَلَبَّثُ بِهَا اِلَّا يَسِیرَا ان کے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ اگر کافر آ جاتے تو یہ فوراں کفر کا اظہار کر دیتے کافر ہو جاتے منافقین تو دل سے کافری تھے لیکن بعض مسلمان منافقوں کے ساتھ رہ رہ کر ان کے ایمان بہت کمزور تھے تو ایسے لوگوں کی مذہبت کی گئی تو فرمایا کہ وَمَا تَلَبَّثُ بِهَا اِلَّا يَسِیرَا اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی موسیقی لیکن موسیقی بات کنیز